ہیلو فرنڈ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کرش فور بہت ہی جل آنے والی ہے اس کے نا آنے کے پیچھے کیا ریزن تھے کس وجہ سے نہیں آ رہی تھی تو اس ویڈیو میں یہی سب کوئی ڈسکس کریں گے تو ہماری ویڈیو دیکھتے رہیے تو فرنڈ سب سے پہلی وجہ ہے رکیش روشن کی طبیعت کی تو ان کی طبیعت خراب تھی گلے کا کینسر تھا جس وجہ تھے کہا جا رہا تھا کہ یہ فلم ابھی بہت ہی لیٹ آئی گی جلدی نہیں آگی تو حالی میں انہوں نے کہا ہے کہ میری طبیعت اب ٹھیک ہو گئی ہے یہ فلم آپ کو لیکن پھر بھی دو ہزار بیس میں یہ دیکھنے کو نہیں ملے گی اس کا کیا ریزن ہے کہ اس فلم میں فل اور فل وی ایف ایکس ہوگا تو لگ پک وی ایف ایکس کی تیاریاں کر دی گئی ہیں یہ دو ہزار بیس کے شیروع میں اس کی فسٹ منتھ میں جنوری میں اس کی شیٹنگ شیروع کر دی جائے گی جو کہ بہت ہی مزہ دار ہوگی کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ فائف بھی ریلیز کی جائے گی کریش فائف تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ریتک روشن اپنے باپ کی ذمہ داری بھی سنبھالیں گے کیونکہ ان کی طبیعت غراب ہے گلے کا کینسر تو ان پر فل ذمہ داری ٹھہرے گی تو اس میں فائد ریتک روشن اپنی آنے والی فلم ریتک ورسلس ٹائگر کے بعد اور کوئی بھی نہیں کریں گے اس کے بعد ڈریکٹ وہ ان فلموں میں جائیں گے فور اور فائف میں کیونکہ انہیں بھی پتا ہے کہ فین کتنی بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں اس وجہ سے وہ ڈریکٹ لی ان فلموں میں کام کریں گے ریتک ورسلس ٹائگر کے بعد وہ ڈریکٹ ہی ان میں کام کریں گے تو آگ کی ویڈیو میں اتنا ہی مزید اس طرح ہماری ویڈیو جاننے کے لیے دیکھنے کے لیے چینل کو سبگرائب کریں بھی لائکن کو پریس کریں کیونکہ یہ یوٹیوب بہت بڑا ہے ہمارا چینل آپ سے کھو جائے گا اس طرح کی انفرمیشن نہیں ملے گی ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں تینکس فار واشنگ اللہ حافظ